کہ آج آپ نے زورانہ دیا تھا اپنے عراقین جو ہیں سنی اتحاد کانسل کے اور اس زورانے کے زوران کیا ہوا کیا آپ نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایسا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ملنا چاہتا تھا اور انہوں سے شکریہ کہ انہوں نے سب دوست با موجود سے شریعت اور ہم نے انگل پر انہوں نے کیا لیکن ایک عجیب اس میں جال ہے لیکن جن کا دن چھوٹے ہوں پیدی جتنے ہیں ان کے پاس بڑی ذمہ داری ہوں تو پھر انہوں نے اندر سے اخلاقی درابطی نظر آتی ہے لیکن اندر سے سارا سٹال واپس ہے کہ مائب جن کے ساتھ کام کا ہوں اس میں آپ کو خلال سال یہ آنے یہ ہے حکومت کا خوصلہ حکومت کرنے والوں کی ایک حالت کیا کہ زہمی حالت خوبصدہ دھرے ہوئے سہمے ہوئے عوام تشمن بجٹ بنانے والے عوام کی مہنگریش سے کمر توڑنے والے عوام کے عوالے سے کچھ بھی آہ پوزیٹیو سوچنے والے نہیں ہیں اپنے اخراجات بڑھا رہے ہیں جن کے عللے تللے پورے نہیں ہو رہے ہیں اگر کتنے خرچہ کم کر رہے ہیں وہ مطلب ہے کتنے جو بہت دکھ رجات کرتے ہیں جو ختم کرتے ہیں کم کم ہی جا رہے ہیں عوام پر بہت جا رہے ہیں ایسے ٹیکس ہیں ملٹیپل ٹیکس ہیں ڈڑاک اور انڈریکٹ عوام واقعا چیخ رہی ہے اور یہ بہرے بھی ہو گیا ہیں اندھے بھی ہو گیا ہیں ایسا اب عمران خان کی رہائی کے والے سے کیا کہیں گے کب تک آپ کو لگتے ہیں کہ معاملات بہتر ہوتے دکھائی دیں گے کب تک عمران خان پیدا آتے ہیں دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہم پر مسلط ہیں پاور پلٹکس کرتے ہیں پاور پلٹکس کی کوک سے نہ اگر آپ پڑھ سمجھدار ہوں جو سمجھے ہیں تو فراون جیسے لوگ وجود میں آتے ہیں جو بچے سے تھریٹ ہونا کہ پیدا ہونے والا بچہ تھریٹ ہوگا میری پاور کے لیے کہتے ہیں اس کو قتل کرتے ہیں نمرود پیدا ہوتے ہیں شرداد، قارون، یزید پیدا ہوتے ہیں جو جنگلی چادر اور چادر وارے کا تقدس کی حمیت دے رکھتا ہے انسانوں کی جانو کی قدر و قیمت نہیں ہوتی یہ بے رحم لوگ ہیں اور اپنی بوچ دلے دب رہے ہیں یہ زیادہ سے نہیں چل سکیں گے ایسے ملک نہیں چلا کرتے پچیس چھوٹیس پرون عوام کیاڈمی بلک سٹریٹیجی کے لیے جو خود سوچے کہ ہم بکاری ہیں آپ مجھے بتائیں انسان بھوکا رہ جاتا ہے نہیں کہتا میں بکاری ہو کیلکہ اندر کوئی انسانی شرف ہی نہیں ہے چھوٹے لوگ ہیں نا تو پاکستان کو بھی چھوٹا بنا دیا ہمیں اقوامِ عالم میں گرا دیا ہے آٹھ پروی کو جو ہوا ایک ہموشن گلاب تھا شرم نہیں آئی دھاندلی کر کے مسلط ہوگی عوام کے پر جو عوام کے نمائندی ہوتے ہیں وہ عوام کا تکتت جو ہے انشاءاللہ لذیز آپ دیکھیں گے دو سال درسان گزر چکا ہے اندر نے خارسہ پر اپنے پرشے ڈالا سے پہلے گونیاں ماری ہیں یہ بندیاں کٹیاں پرشے کٹے ہیں یہ عدد کا جو مسئلہ ہے یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے تمام فقہ السلام کا فتوہ ہے کہ قاتون کی بات اپنے عدد کے بارے میں حجت ہے مطبر ہے یہ کیسا سسٹم ہے جو کتب آدمی دیڑا اللہ کیا قرآن اور سنت سپریم ہے قرآن اور سنت کے خلاف کیس بنا ہے جس نے فائی آر کاٹی ہے کٹبائی ہے اور ٹرائل کرنے والے جو ہیں یہ سارے کے سارے خدا کے بارے میں جو عبدے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں کہ کتنی ٹیکنیکل پریادوں کے اوپر اس کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں خان صاحب سے عوام کو جدہ نہیں کر سکتے خان لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے اور آپ دیکھ لیں جب سے اس کو جیل میں ڈالا ہے ان قرآنوں نے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اور لوگوں میں پاپولر بنا دیا ہے وہ خان ہے جو پاکستان کو ایک قوم بنا سکتا ہے نیشن بلڈنے کا کام پاپولر پوریٹیکل ریشن کر سکتی ہے وہ خان کر سکتا ہے تو پاکستان ہے خان خان کو نقصان پجانا پاکستان کو نقصان پجانا ہے پاکستان کی بقا کی وہ امید ہے پاکستان کی کیا اسے کہتے ہیں جناب والا کہ وہ پاکستان کو کٹھا رکھنے والا کو پاکستان کو یک جا کرنے والا ہے وہ ہے جس پر پاکستان کے مسئلہ ممالک بھی اعتبار کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں وہ ہے جو پاکستان کا اکلے کی جا سکتا ہے باقی سارے یہ پاکستان پر دبو سکتے ہیں گھر کر سکتے ہیں بائنڈنگ فورس عمران خان پاکستان کے اور پاکستان کے وہ عوام جو دو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہر قسم کا جبرت شدد ہونے کے باوجود ایک جگہ کھڑے ہیں ہم سب کھڑے ہیں انشاءاللہ اور یہ خان ضرور بار آئے گا ضرور آئے گا یہ نہیں نقلی سار یہ بتائیے گا جب مخصوص کا معاملہ تھا صحیح بات بتائیے گا کیونکہ پی ٹی آئی کی موکنس میں تمشید ہے کس اس مہان بندے نے پی ٹی آئی کے چاہے گولا ٹی میں نے مشروع دیا کہ سنی کہات کو اصل کی جانے کیا آپ کی جانب نہ آئے حتیٰ کہ آپ کی جماعت کو بسکتے بھی جمع گمائی ہوئی میری بات سنویں میری بات سنویں صحیح بات بتاتا ہوں یہ میری بھی ایر آئی تھی کہ سنی جات کو اصل کی ٹھیک ہے میں نے وہاں بیٹھے میٹنگ کی ہم نے بات کی میں نے کہا کہ بہترین اپشن میں نے سنی جات نہیں تھا جھوڑے یہ وہ ہو گیا وہ ہو گیا خلا ہو گیا ہمیں کوئی نہیں نہ دبا سکتا تھا نا پی جیٹ آ سکتا موسیقی موسیقی